خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کوئی تصویر کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطع طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عید غدیر کے حوالہ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور آج پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے اور 295c کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو کسی عالم کی ہو کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ عصہ کوئی آئی نہ نہ میرے بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادار نہیں کر سکی وہ بھی کرز ہے پاکستان پر تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا استعراب ختم ہو کرون عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ 295 سی کے اطاحت ان مجرموں کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفاء راشدین ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لاسکتی تو یہ ذابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے ہم تب ذابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ذابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں اور یہ یہاں ایک مزاک بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کا انفرنسوں کے نام پر اور ذابطہ اخلاق کے نام پر کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی جو روزانہ بھونکتا ہے خلفاء راشدین کو جیدہ غیرت کرنی چاہیے عرباب اقتدار کو اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں باپس لایا جائے اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرہ لگا بیٹھے تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہ کی توہین ہو رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین ہو رہی ہے اہمہِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی توہین ہو رہی ہے اور یہ سب بالکل خوابِ خرگوش میں ہیں اور کچھ جا کے بہر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں اور تھنڈی ہواوں کے اندر انجائے کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ذابطہ اخلاق ماز لفظوں کا ایک کھیل ہے اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کوئی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں استراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کے لیے تم نے کیا کیا عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا عاصف رضا علوی کے مسئلے پر عمر زلیل کے مسئلے پر لہٰذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مزاک نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیے جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے یہ جو چند چٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مجھ سے لئے فرقوں کے جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں دلال قسم کے ایجنٹ لوگ ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت بھی امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے